رحیم یار خان کے علاقے ظاہر پیر میں ڈکیتی کی واردات ہوئی مسلح ڈاکو پیٹرل پمپ کی عملے سے 66 لاکھ سے زائد رکم چین کر فرار ہوئے ہیں ڈکیتی کی دوران مضاحمت پر ڈاکو کیاشئر زخمی ہوا ہے تاجر برادری نے دکانیں بند کر کے احتجاج کیا آپ کو بتاتے جائیں کہ یہ ایک بڑی ڈکیتی واردات ہوئی ظاہر پیر کے علاقے میں جہاں پر ایک پیٹرل پمپ پر عملے سے ڈاکو 66 لاکھ سے زائد رکم چین کر فرار ہوئے اور اس ڈکیتی کی واردات کے دوران مضاحمت بھی ہوئی اور اس مضاحمت پر جو کہ سیکیورٹی گارڈ نے کی سیکیورٹی گارڈ کو قتل کر دیا گیا ظاہیر ملک سے تفصیل جانیں گے اب ظاہیر بتائیے گا مزید کیا ابھی تک تفصیل ہے جی بلکل آج صبح زہر پیر کے علاقے میں روڑ پر جو ہے وہ ڈکیتی کے واردات ہوئی ہے تین مسالہ ڈاکو جو ہے پیٹرول پامپ کا کیش لے کے جانوبری گاڑی پارٹول پر اور ان کی فائرنگ سے ایک گار جو ہے وہ ہلاک ہو گیا کیش جو ہے وہ زخمی ہو گیا 600 لاکھ سے زائد کی رکم جو ڈاکو لوٹ کر پر آ رہا ہو گیا یہاں میں آپ کو بتاتا چلو جو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دران زہر پیر کے اسی روڑ پہ یہ دوسری بڑی وعدات ہوئی ہے جس کی سیسی ٹی وی فوٹیج بھی منظرے آن پہ آ چکی ہے لیکن اس کے باوجود جو پولیس ہے وہ ڈاکو کے خلاف کاروائی کرنے سے گریزہ ہے یہاں میں آپ کو بتاتا چو گزشتہ ہے 24 گھنٹے پہلے اسی روڑ پر ٹیوبال شاہ پر 9 لاکھ رکی ڈکیتے ہوئی تھی بہت شکریہ زہیر قفل سے آگاہ کیا مرائے راستہ آپ کو لیے چلیں گے ماریم آرنگ زیب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہے